اسلام علیکم روشنی کا دورانیاں اور مرگی کی پیداواری صلاحیت ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے مرگی میں دو اووریز ہوتی ہیں لیکن صرف بائیں جانب والی اووری کارامد ہے فنکشنل ہے حالانکہ کچھ ماہولیاتی عوامل جیسا کہ درجہ حرارت اور آپسی ملاب خودوں کی جگہ خودوں کی تعداد جیسے عوامل بھی مرگی کی اووری کو اکساتے ہیں سٹیمولیٹ کرتے ہیں کہ اووری سے زردی نکلے اور اووی ڈک کی مدد سے انڈا تیار ہو لیکن سب سے بڑا پہلو جو کہ اووری پہ اثر انداز ہوتا ہے وہ روشنی ہے مثلا دن کی روشنی کے مجموعی گھینٹے کتنے بنتے ہیں کتنی دیر تک مرگیاں اندھیرے میں رہتی ہیں اور روشنی کے دورانیاں پہ مرگیوں کا جسمانی رد عمل کیسا ہوتا ہے روشنی مرگی کی آنکھ کے پچھلے حصے میں موجود چھوٹے سے غدود پہ اثر انداز ہوتی ہے جسے پیچوٹری گلینٹ کا نام دیے جاتا ہے اور اسی پیچوٹری گلینٹ سے ایسا مادہ یعنی ہارمون نکلتا ہے جو کہ اووری کو سٹیمولیٹ کرتا ہے یعنی اکساتا ہے اور مرگیوں کی پیداوار میں واضح طور پہ اضافہ دکھائی دیتا ہے جب دن کی روشنی کی شدت بھی کام ہو اور دورانیاں بھی تو انڈو کی پیداوار میں اضافہ کے سلسلے میں اضافی مسنوی روشنی اور خوراک کی ترتیب انتہائی اہم رحل ہیں جوان انڈے دینے والی مرگیوں کو آغاز میں کم از کم چودہ گھنٹے روشنی درکار ہوتی ہے توجہ کیجئے گا کہ ان چودہ گھنٹو کی روشنی کا حساب کیسے لگانا ہے پہلے کیلکولیٹ کریں گے کہ دن کی قدرتی روشنی کے کتنے گھنٹے بنتے ہیں پھر مسنوی روشنی کا حساب لگائیں گے اگر سورج صبح ساڑے چھے بجے تلو ہوتا ہے اور شام ساڑے پانچ بجے غروب ہو جاتا ہے مجموعی طور پہ یہ قدرتی روشنی کا دورانیاں گیارہ گھنٹے بنتا ہے لیکن ہم اسے دس گھنٹے گینیں گے کیونکہ صبح ساڑے چھے بجے سورج تلو ہو تو دن کی روشنی میں اضافہ ہوتے ہوتے لگ بگ سات بچ جائیں گے اور ادھر سے ہم آدھا گھنٹہ مائنس کریں گے شام ساڑے پانچ بجے سورج غروب ہو تو شام پانچ بجے کے بعد سے سورج کی روشنی مددن پڑھنے لگتی ہے لہٰذا ادھر سے بھی آدھا گھنٹہ مائنس کریں گے اس لیے ہم روشنی کے دورانیاں کو صبح ساتھ سے شام پانچ بجے تک کیلکولیٹ کریں گے جو کہ دس گھنٹے بنے گا تو واضح مطلب یہ ہوا کہ چار گھنٹے اضافی مسنوی روشنی درکار ہوگی مسنوی روشنی کی فرامی کے لیے سفید روشنی والے بلب استعمال کریں اب چار گھنٹے اضافی مسنوی روشنی دینے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ دو گھنٹے صبح اور دو گھنٹے رات کو یعنی صبح پانچ بجے لائٹان کریں گے پانچ بجے سے لے کر سات بجے تک مسنوی روشنی دی جائے گی صبح سات بجے بلب آف کر دیں گے صبح سات سے شام پانچ بجے تک قدرتی روشنی دستیاب ہوگی اور شام پانچ بجے سے لے کر رات سات بجے تک پھر سے مسنوی روشنی دے کر چودہ گھنٹوں کا روشنی کا دورانیاں مکمل کیا جائے گا بکیا دس گھنٹے مرگیاں آرام کریں گی انہیں ریسٹ ملے گا ہفتہ یا دس دنوں کے بعد بلب صاف کریں تاکہ مسنوی لائٹ کے لکس کام نہ ہوں دس گھنٹوں سے چودہ گھنٹوں تک کا سفر تیز نہیں ہونا چاہیے مطلب اک دم سے اچانک سے روشنی کا دورانیاں نہ بڑھائیں پہلے دن چھے پچاس پہ لائٹ آن کریں یعنی صرف دس منٹس لائٹ پیچھے لائیں صبح سات بجے آف کر دیں اور شام پانچ بجے آن کر کے دس منٹس اضافی روشنی دے کر پانچ بج کر دس منٹس پہ آف کر دیں اسی طرح روزانہ کی بنیاد پہ صبح دس دس منٹس کر کے لائٹ آن ٹائمنگ کو صبح پانچ بجے پہ لے آئیں اور رات کو دس دس منٹس کے لیے بڑھا کر رات سات بجے تک لے جائیں جب انڈے دینے والی مرگیاں پچاس پچپن یا لگ بگ ساٹھ ہفتوں کی عمر میں داخل ہوں تو روشنی کا دورانیاں ساڑے چودہ گھنٹوں سے پندرہ گھنٹوں تک لے جائیں اور بڑی زیادہ عمر کی مرگیوں کو ساڑے پندرہ سے سولہ گھنٹے روشنی فراہم کریں تاکہ پیداواری صلاحیت متاثر نہ ہو سولہ گھنٹے روشنی فراہم کرنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ صبح چار بجے لائٹ آن کریں صبح سات بجے آف کریں پھر قدرتی روشنی اور سرے شام لائٹ آن کر کے رات آٹھ بجے آف کر دیں سال کے کسی بھی موسم میں جانداروں کے لیے روشنی کے دورانیاں کے حساب سے خوراک کی مقدار میں بھی اضافہ کریں مکمل دن کی غزہ کو دو حصو پہ تقسیم کریں ایک حصہ صبح اور دوسرا دوپہر کو دیں ذہن میں رکھیں کہ جب بھی دن کی روشنی کا دورانیاں اور روشنی کی شدت کم ہوگی تو مرگیاں خود بہود مولٹ پہ لگ جائیں گی اور انڈے یا تو کم حاصل ہوں گے یا پھر مرگیاں بلکل ہی انڈے نہیں دیں گی انڈے دینے والی مرگیوں کو کوت بش غزہ کے ساتھ ساتھ تازہ ہوا تازہ پانی مناسب جگہ مناسب روشنی موضوع درجہ حرارت سازگار نمی پور سکون بیستر ضرورت کے مطابق برطن اور تناؤ سے آزاد ماحول بھی درکار ہوتا ہے جبکہ بہترین پیداواری صلاحیت کو لمبے عرصے تک مستقیم رکھنے کے لیے مرگیوں کا روزانہ معاینہ بیٹھیں دیکھنا زندگی کا تحفظ ہوراک کی اچھی ترتیب کمزور جانداروں کی چھانٹی درست ویکسین کا انتحاب وینٹ اور سینے کی ہڈی کا معاینہ بھی آنا چاہیے بارہ بھائی چودہ کے کمرے میں ایک سو بارہ سے زیادہ مرگیاں نہ رکھیں اور نہ ہی پانچ بھائی چھے کے پینجرے میں بیس سے زیادہ چکنز رکھیں یعنی ایک مرگی کو کم از کم ڈیڑ سکیر فورٹ جگہ لازمی دیں کیونکہ دستیاب جگہ کی تنگی انڈو میں کمی کا باعث بنتی ہے رہائش کا میں مناسب ہوا کے گزر کا بندوبست رکھیں اور پانی کم از کم تین مرتبہ تازہ بریں درجہ حرارت پچیس سے تیس ڈگری سیلسیس کے درمیان جبکہ نمی ساٹھ سے پینسٹھ پینسٹھ سے پچھتر فیصد کے درمیان رکھنے کی کوشش کریں انڈے دینے والی مرگیوں کو آغاز میں چودہ سے ساڑھے چودہ گھنٹے روشنی دیں جس میں سے بارہ گھنٹے قدرتی روشنی اور دو سے اڑھائی گھنٹے مسنوی لائٹ کا بندوبست کریں بیستر خوشک رہے گا تو مرگیاں مختلف بماریوں سے محفوظ رہ کر بھرپور مقدار میں انڈے دینے کے قابل ہوں گے ہر روز معاینہ کریں گے بیٹھیں دیکھیں گے تو کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال میں حالت حراب ہونے سے پہلے پہلے علامات کے مطابق اسی چینل سے مطلقہ مرض کی ویڈیو دیکھ کر بروقت علاج کر لیں گے تاکہ پیداوار متاثر نہ ہو باہر سے آنے والے کسی بھی قسم کے جرسوموں کی روک تھام کے لیے داہلی راستوں میں چونہ یا جراسین کشمواد رکھیں جنگلی پرندوں جانوروں اور اجنبی حضرات یا بچوں کو اپنے قیمتی پولٹری برڈ سے دور رکھیں پورے دن کی خوراک کو دو حصوں میں تقسیم کریں اور یقینی بنائیں کہ تمام مرگیوں کو ایک جیسی غزام یسر ہو انڈے دینے والی مرگی کی وینٹ کم از کم ایک انچ کھلی ہونی چاہیے صاف حلکی گیلی اور پنک رنگت واضح طور پر دکھائی دے اگر ایسا نہیں ہے تو وہ مرگی الگ کریں علاج کریں کھا لیں یا فروت کر دیں یہاں پہ یہ دو ہڈیاں جنہیں ہم پیوبک بونز کا نام دیتے ہیں ان کے درمیان کم سے کم دو انگلیاں اس طرح سے سما جانی چاہیے جبکہ سینے کی ہڈی اور وینٹ کی درمیانی جگہ پہ ایسے تین انگلیاں بہ آسانی سما جائیں تو یہ بہترین پیداواری صلاحیت کی حامل مرگی کی نشانی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس اس نسل کی مرگیاں ہیں تو شیئر کرتا چلوں کہ جب تک مرگیوں کا اوس جسمانی وزن ایک کلو گرام گیارہ سو گرام سے زیادہ نہ ہو تب تک تمام مرگیاں انڈو کی اچھی پیداوار دینے کے قابل نہیں ہوتی حاصل طور پر سوا گیارہ سو گرام کے لگ بگ یا اس سے زیادہ وزن ہونا چاہیے بہت سے حضرات سب سے بڑی گلتی وہاں کرتے ہیں جہاں جیسے ہی مرگیاں لگ بگ ایک کلو گرام کے آس پاس ہوتی ہیں تو انہیں انڈے دینے والی خوراک دے دی جاتی ہے چونکہ ایک کلو کی مرگی کے اندر انڈا بنانے والا نظام ابھی مکمل تیار نہیں ہوتا لہٰذا انڈو کی پیداواری صلاحیت بھی اچھی حاصل نہیں ہوتی چاہے جتنی مرضی میاری تیرہ نمبر غزہ کھلا لیں اس لیے اس اہم ترین پہلو کو لازمی مردے نظر رکھیں کہ سب سے پہلے جسمانی وزن پورا کروانا لازمی ہے مختلف نسلو کی مرگیوں کا سن بلوگت کا الگ الگ وزن ہوتا ہے اب جب مرگیاں انڈے دینے لگیں اور مرگیوں کی تعداد کے حساب سے انڈو کی مقدار کام ہو تو اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ تمام مرگیوں کا وزن تقریباً ایک جیسا نہیں ہوتا کچھ مرگیاں سوا گیارہ سو گرام وزن کے آس پاس ہیں جبکہ کچھ کا جسمانی وزن ابھی ایک کلو بھی نہیں ہوا لہٰذا مرگیوں میں فلاک میں یہ اکثانیت یعنی برابری ہونا ضروری ہے اور یہ کوئی زیادہ مشکت والا کام نہیں روزانہ مرگیاں دیکھیں کمزور مرگی کی پہچان کریں الگ کریں کمزوری کی وجہ تلاش کر کے حل نکالیں بیمار ہے تو علاج کریں تاکہ نارمل صحتمت مرگیوں کی طرح کھائے پیئے اور وزن پورا کر کے ساتھی مرگی کی طرح انڈہ دے یا پھر ہفتہ وار اوس جسمانی وزن لیں یونیفامیٹی یعنی اکثانیت نکالیں چھانٹی کریں ہراک ایڈجیس کریں اور تمام مرگیاں تقریباً ایک جیسی کر کے انڈو کی اچھی پیداوار لیں اپنا حیال رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی